نفرت کرتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں جن کو آپ منانا چاہتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دنیا میں تھے تو وہ اب جن سے ہے آپ سے دور ہیں یا آپ سے ناراض ہو گئے ہیں یا آپ کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا ہے یا آپ سے نفرت کرنا شروع کرتے ہیں کسی بھی بات سے ان کے دل سے جو ہے اپنے نام کا جو میل آیا ہے یا آپ کے نام کا جو مسئلہ ان کے دل میں آیا ہے وہ ختم کرنے کے لیے یہ وصیفہ کے اللہ چواب ہے خواتین اپنے شوہوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں بھائی اترات اپنے بیویوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ کسی بھی مقصد کے نیک مقصد کے لئے کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کہ جس کو آپ طلب کرو گے وہ اس طرح اس کو بیچانی ہوگی اتنی اس کو گھبراہت ہوگی کہ وہ فوراں اس کا دل میں آئے گا کہ مجھے اپنے اس پیارے سے دوست احباب سے یا اپنے اس رشتہ دار سے یا اپنے بہن بھائی سے ملنا ہے یہ ہر مقصد کے لئے آپ کر سکتے ہیں میری جتنے بھی وظائف ہیں تو وناؤزباللہ اس میں کوئی بھی عمل جو ہے خراب نہیں ہے سب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب بہت نایاب ہیں ان کی قدر جانیے گا اب وقت مقرر آپ نے اسلامی دنوں کے حساب سے جو پہلی جمعہ آتا ہے اس وقت کر سکتے ہیں پہلی بیر آئے اس کو کر سکتے ہیں اتوار آئے اس میں کر سکتے ہیں یہ تین دن مخصوص ہیں آپ ان میں عمل کر سکتے ہیں اب آپ نے آپ کو میں طریقہ بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے سور اخلاص کو آپ نے ایک نقش بنانا ہے پوری سور اخلاص لکھ کے اس کے نیچے آپ نے جس کو بلانا ہے جس کو بلانا ہے اس کا نام لکھیں اس کے ساتھ آپ لکھیں اس کی امی کا نام لکھیں والدہ کا نام لکھیں اگر نئی بھی نام بتا تو صرف آپ نے لکھ دینا ہے اپنا نام اور اس کا نام ٹھیک ہے سور اخلاص اوپر لکھتی ہے قل ہو اللہ ہو احد والی ٹھیک ہے نا وہ لکھ دینی ہے آپ نے پوری سورت لکھ کے کاغذ کے پر پیلزر باوزورو ہیں چائے نماز پاس ہو ایک اگر بطی پاس سلگائیں اگر اگر بطی نہیں سلگانے تو خود خوشبور لگائیں پرفیوم نہ لگائیں اتر لگا سکتے ہیں کوئی ہلکی سی خوشبور لگا سکتے ہیں پاورڈر لگا سکتے ہیں چلیں آپ پھر سانی کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے ایک کیالہ پاس رکھنا ہے پانی کا پیارلے کے اندر وہ نقش سور اخلاص کا لکھ کر آپ نے ڈا دینا ہے اب آپ نے گیارہ مرتبہ اولا خرد روشی پساتنا ایک دفعہ دروشی پڑھا جائے گا اور سور اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے آنکھیں بند کر لیجئے گا ایک دفعہ سور اخلاص پڑھی پھوک پانی پہ مار دی دو دفعہ پڑھی پھوک گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے پانی پہ پھوک مار دی ہے ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں صبح دس بجے کا ٹائم ہو یا پھر فجر کا ٹائم ہو یہ دو ٹائم ہو سورج کی گرمی ہونی چاہئے ٹھیک ہے فجر کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر سورج جب فل تپرا ہو گیارہ بجے یا دس بجے یہ ٹائم آپ رکھیں آپ نے یہ فصیفہ کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے قلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے جو بھی جس کو بھی آپ پکارنا چاہتے ہیں جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں اب آپ نے پانی کے اوپر جو دم کرتے رہے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ پانی پہ دم کیا ہے اب وہ پانی ابھی آپ نے پینا نہیں ہے ٹھیک ہے نا دم کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یہ اللہ پاک میں نے اس کے ساتھ برا نہیں کیا وہ اس کے دل میں محل آئی ہے آپ اس کے دل کی محل کو ختم کر دیں آپ اللہ پاک اس کے دل کے جو خرابی آئی ہے اس کو ختم کر دیں یا اللہ پاک میں اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اس کو میرے پاس واپس دیجھ دیں آپ اپنے رب سے فریاد کریں انشاءاللہ پہلے دن کے عمل میں آپ کو قامیابی ہو جائے گی یہ اتنا لا جواب عمل ہے پہلی زندگی میں آپ کو اور کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ یہ عمل کو پا لیتے ہیں تو سورہ ایک منٹ کا یہ عمل ہے لا جواب وظیفہ ہے ایک منٹ کے بس اس میں سورہ خلاص ایک منٹ میں گیارا مطلعہ پڑھی جاتی ہے چلو دو منٹ میں پڑھی جاتی ہے پر آپ یہ ایک دفعہ کر کے دیکھیں اپنے پیاروں کو اپنی طرف موڑیں میں دعا کروں گی آپ کے لئے بھی کہ آپ اپنے پیاروں سے ملو آپ ان کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہے مل ہے وہ ختم ہو جائے اگر آپ کے لئے کوئی بری بات آئی ہے کسی نے ڈال دیا ہے شیطان ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت چلتا ہے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے شارک کے پاس ہوں شیطان انسان کے اندر اس کے جو خون ہے نا خون جیسے انسان کی نالیوں میں خون دوٹتا ہے نا اسی طرح شیطان جونس ہے نا ان کی نالیوں میں ورک کرتا ہے دوٹتا ہے اللہ پاک لیکن ہمارے سانس کے ساتھ ہیں ہم سانس لے تو اللہ اور سانس جیسے ہم سانس لیتے ہیں جب ہم سانس خارج کرتے ہیں تو ہوں اللہ ہوں کی آواز ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمارے سانس کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں تو شیطان جو ہے اللہ کے کلام کو کبھی بھی مرد نہیں کرتے بلکہ آپ پڑھو گے تو وہ آپ سے مردود ہے نا تو دفع ہو جائے گا آپ اللہ کا کلام پھر اللہ پاک آپ کے پاس ہوں گے آپ اپنے اللہ سے فریاد کریں انشاءاللہ بعد میں آپ وہ پانی پی لیں الحمدللہ الحمدللہ آپ نے ایک سے دو دو سے تین دنی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حیل ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو فون کریں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ہو کہ وہ ان سے آپ ان سے برابطہ کریں انشاءاللہ آپ سے بھول پڑیں گے یا آپ ان کو پکاریں گے وہ آپ پہ پکار سنیں گے انشاءاللہ ان کو پیچھنی ہوگی جلن ہوگی جب آپ عمل کر رہے ہوں گے ان کے دل کو ایسے ہوگا جیسے کسی نے آگ لگا دی ہے جب تک وہ آپ کو دیکھنی لیں گے جب تک وہ آپ کو ملنی لیں گے ان کی وہ تڑپ وہ آگ ختم نہیں ہوگی یہ اتنا لازم آلہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا وصیفہ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ استخارہ کروانا جاتے ہیں اپنے پیاروں کے باہر میں تو آپ ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں گے اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ پاکہ ہمیشہ آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور نیک کام کریں اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جارہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اصداد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا اصحار سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اصداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام پور مدد کی جا سکے ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئے چینل کو پہرے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سیند کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے تھا جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زیادین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر ظلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا جاتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو روکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجد سے بجاتے گر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ وہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ سات ہوتا جائے گا ساتھ سات ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ سات کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش آئی یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک ریکارڈنگ سینٹ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضری آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سہ ہے غیبی موقع کا اگر آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ہمارے تمام بیڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے اور اگر آپ اس سخیرہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور الحمدللہ آپ کی مدد کی جائے گی آپ ہمارے چینل پر آکے بات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی استخارے کے لیے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں استخارے میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے